اسلام علیکم کیا حال چانے سب کے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ سب اپنے گھر میں خوش اور آباد رہیں صحت اور تندرستی والی زندگی کے ساتھ آمین سم آمین جی جناب کیا حال چانے سب کے اور میں جاری ہوں آج اپنے کام وغیرہ سب نمٹا کے میں جاری ہوں گروسری کے لیے اور یہ ہے شام کا وقت اور یہ دیکھیں موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے بادل دیکھیں کتنے خوبصت لگ رہے ہیں اور موسم میں اتنی زیادہ خونکی بھی نہیں تھی گرمی بھی نہیں تھی بڑا خوبصت موسم ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے برابر میں بڑی خوبصت سی ایک گاڑی جا رہی ہے تو میرے بچے کو ایسی گاڑیوں بہت پسند ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سے کلپ بنا لی جائے تو ان کو تو بیسے زیادہ ہی نالیج ہوتی ہے گاڑیوں کے ہمیں تو ہوتی بھی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ احمد کے لیے بنا لیتی ہوں کیونکہ میں جاری تھی مارب کے ساتھ اور مارب اور میں جائے تھے گروسری کے لیے اور مجھے دو جگہ جانا تھا ایک تو دیسی گروسری دوسری امریکن گروسری تو چینے چلتے ہیں دیسی سٹور کی طرف اور میں آگئی ہوں دیسی سٹور میں اور یہاں پر سے مجھے چاہیے تھے لسن اندرک پیاس ٹرماتر وغیرہ چونکہ میرا ختم ہو چکا تھا اور جب تک میرا سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا میں نے پہلے ہی بتایا تھا میں نہیں جاتی اور یہ دیکھیں کتنی فریش سبزیاں اور سبزیاں لگائی جارہی ہیں کہ بڑی اچھی تھی فریش تھی یہ ٹرماتر اور کھیرے مولی اور کون وغیرہ اور اس میں ملتے ہیں جناب آپ کو فروٹس بھی ملتے ہیں ویجیٹیبلز ہوتی ہیں گوشت ہوتا ہے آٹا چاول فروزن چیزیں ہوتی ہیں پراتھے وغیرہ ہر چیز تو مجھے یہ سٹور بہت پسندہ اور بڑے ریزنیبل پرائز ہوتی ہے یہاں کی نا تو یہ دیکھیں یہ لیمن وغیرہ رکھے میں اور کتنے یعنی کے اچھے یعنی کے لگے میں پائی فور ڈالر بان کے حساب سے اور بڑے رس والے لیمن تھے تو جناب وہاں سے میں گروسری کر کے آگئی ہوں اب میں والمارٹ اور یہاں پر سے میں نے آئل وغیرہ لینا تھا اور کچھ سوسز وغیرہ لینی تھی جو کہ ختم ہو چکی تھی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیاں شروع گئیں تو چینیز بھی بڑا بن رہا ہوتا ہے تو اس کی حساب سے مجھے چیزیں چاہیئے تھی جو کہ میں وہاں سے دیسی سٹور سے نہیں لیتی وہ میں یہاں سے لیتی ہوں امریکن سٹور سے اور انڈے بھی ختم ہو چکے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو آج نکلیں تو ایک ہی دفعہ پوری گروسری کر کے پھر گھر جائیں اور گھر جا کے آج مجھے بنانا ہے شاوارما اور وہ اتنی جلدی تیار ہو جاتا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں لگتا تو میں نے سوچا کہ چلو گروسری کریں ورنہ پھر آپ کو پتا ہے گروسری کرنے کے بعد کھانا بنانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور بیٹے صاحب نے کھانا بنانے نہیں دیا تو اس نے کہا تھا کہ جلدی کریں مجھے کہیں اور بھی جانا ہے تو بس میں اس کے ساتھ آگئی تھی اور اب میں اس طرف کو جا رہی ہوں میں نے کہا کہ ذرا چیز وغیرہ بھی لے لوں انڈے لے لوں بریٹ تو ہمیں آخر کوئی نہیں کھاتا تو وہ میں نے لے لے تھے اور میں نے لے لے تھے کروس آنٹ اور یہ دیکھیں یہ چیز کی آپ کو ورائٹی دکھ رہی ہوگی کافی ساری چیز نظر آ رہی ہے آپ کو کیونکہ میں نے بنانا تھا لزانی اور اس کے لیے میں آئی تھی دیکھنے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پر آپ کو چپس نظر آ رہے ہوں گے قسم قسم کے بہت ورائٹی چپس کی یہاں پر یہ تھے اپنا پڑنگ وغیرہ تھی کیک مکس تھے خیر اب میں یہ چیزیں نہیں لیتی کیونکہ بچے ہو گئے ما شاء اللہ بڑھے اور ان کو اتنا ہے کہ وہ یہ جنگ فود نہیں کھاتے اگر کبھی کھانا ہوگا تو ایک چھوٹا سا پیکٹ لیاتے ہیں یہاں تو ما شاء اللہ فیملی سائز ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو نٹس وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے تو میں رک گئی تھی مجھے چاہیے تھے کچھ نٹس لیکن یہاں پر مجھے صحیح نہیں لگ رہے تھے اور کافی رشتہ جب میں چیک آؤٹ کے لیے پہنچی ہوں تو یہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی ویسے تو میں سیلف چیکنگ پہ جاتی ہوں لیکن وہاں پر بھی کافی رشتہ تو میں نے سوچا کہ چلو اب یہاں پر تھوڑا سا کم ہے تو یہاں پر ہی آ جاتی ہوں تو یہاں پر میں آگئی ہوں لائن میں اور میں نے مارب کو باہر کال کر دی تھی وہ باہر گاڑی میں میرا بیٹ کر رہے تھے کہ بیٹا میں لائن میں لگی ہوں بس آتی ہوں تو بس یہاں سے میں یہ گروسری کر کے نکل رہی ہوں اور اب میں سیدھا جاؤں گی گھر کیونکہ دو جگہ پہ جانا آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ رشت بھی کافی تھا اور شام کا وقت ہو چکا ہے اور بھوپ بھی لگ رہی تھی انہیں تو وہی کہتے کہ مومہ کب تک بنے گا تو میں نے کہا بس میں بھی گھر جاتی پہلے کھانا تیار کر کے آپ کو دیتی ہوں اس کے بعد میں گروسری لگاؤں گی اور کافی دور پارکنگ ملی تھی کیونکہ رشت بہت ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور جناب یہ ہم گھر کے لیے نکل چکی ہیں یہ گھر کے قریب پہنچنے والے ہیں بس تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کا حجوم اور کافی ہے ہمیں ٹرافک بھی کافی زیادہ ملا کیونکہ آفس ٹائم آف ہوتا ہے تو اس لیے کافی رش ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح میں گروسری کر لوں تو میں گروسری کر کے آ گئی ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں آلیبز لے آئی ہوں سیلڈ بنانے کے لیے یہ ڈل ہیں میں میڈیٹیڈین رائس بناؤں گی ساور کریم ہیں اور جناب یہ بلیک کولیرز ہیں سوئے ساوس ہے جو کہ ختم ہو چکا تھا کیچپ ہے یہ سپائسی کیچپ ہے جو کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے اور آئیل ہے بینگر ہے یہ بھی ختم ہو گیا تھا میرا اور یہ جناب پیاز ہیں جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت زیادہ گروسری تو نہیں کرنی تھی مجھے بس یہ تھا کہ یہ چیزیں ختم ہو چکے تھا مجھے پیاز اتنی مزے کی لگی ہے چھوٹی چھوٹی سی پیاز تھی ہے اور جناب یہ ہیں آلو آلو بھی میں لے آئی ہوں اور یہ میں روٹیں لے کے آئی ہوں اس کے لئے شاورما کے لئے اور یہ انڈے لے کے آئی ہوں تو میں زیادہ تر یہ ہی انڈے یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے بائٹ انڈے بلکل بھی پسند نہیں اس وقت سے بڑی گندی مہک آتی ہے اور یہ ہے پودینہ پیاز اور یہ لہسن ادرک ٹماٹر یہ دیکھیں یہ مرچیں لیمن اور یہ دیکھیں یہ ادرک ہے یہ میں پیس کے رکھ لوں گی ادرک اور لہسن میں فریش پیس تھی ہوں میں کبھی بھی ریڈی میٹ نہیں لیتی مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے نہ اس میں خوش پو ہوتی ہے اور یہ میں لے کے آئی ہوں انچیلاڈا بنانے کے لیے میکسیکن روٹی اور یہ شورما بنانے کے لیے تو میں جب انچیلاڈا بناؤں گی تو میں اپنوں کے ساتھ اس کی ریڈی بھی شیئر کر چکے پھر دوبارہ کر دوں گے اور یہ میں لے کے آئی ہوں انار جو میرے بیٹے کو بہت پسند ہے سیب لے آئی تھی اور یہ مل گیا تھا مجھے پپیتا اور یہ بیریز ہیں کیونکہ ہمیں بڑی شوق سے کھایا جاتا ہے اور یہ ہیں جلاب مارب کے فیبرٹ اوریو کوکیز یہ میں لے آئی تھی کروسون تو بس یہی تھی میری گروزری جو میں نے سوچا کہ میں آپ لوں کے ساتھ شیئر کرنوں اور یہ چپو ہاں ہیں یہ بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں خیر میں تو نہیں کھاتی مجھے اتنے کوئی خاص پسند نہیں ہے یہ بسکٹس یا کوکیز بغیرہ تو میں نہیں کھاتی ہے تو میں اگر کھاتی ہوں تو وہی ہمارے زیرے والے بسکٹ ہو گئے وہ ہی کھاتی ہوں کبھی کبھار وہ بھی تو یہاں تک تھی میری یہ گروزری جو میں اپنوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اس طرح سے میں کبھی کبھار جب جاتی ہوں تو میں جب گروزری لاتی ہوں تو وہ شیئر کرتی ہوں بچوں سے تو میں منگبائی لیتی ہوں انڈے ڈبلوٹی وغیرہ تو اب میں آگئی ہوں اپنا کوکنگ کی طرف اور میں نے چکن کو نمک کالی میچ اور کیا کہتے ہیں اوائل لگا کے اور گارلک پورڈر بائٹ پیپر کے ساتھ اس کو میرینیٹ کر لیا تھا اتنی دیر میں میں نے گروزری لگا دی ہے اور اب میں چکن کو فرائی کر رہی ہوں اوائل میں نے اس کے اندر میری نیشن میں ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر شاورما میکس بھی ڈالا ہے تاکہ اس سے ایک اچھا فلیور آ جائے جیسے ہمارے شان کے مسائلے ہوتے ہیں ویسے ہی شاورما کے بھی مسائلہ آتا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور اب میں نے یہ ڈپ تیار کر لی تھی جس کے اندر تھا میونیز اور ساور کریم گارلک پورڈر اور وائٹ پیپر بلیک پیپر اور نمک اور اس طرح سے میں روٹی کے اوپر یہ لگا رہی ہوں ساس اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اوپر رکھ دوں گی یہ آئیس برگ لیٹس اور یہ ہے جناب پیاز اور ٹاماٹر اور اس کے اوپر میں نے سماغ ڈال دیا تھا جو کہ ایک اربک سپائس ہوتا ہے یعنی کہ انار جو ہوتا ہے وہ پیسا ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر اور اب میں اس کے اوپر یہ چکن رکھ رہی ہوں تو میرے بچوں کے اس طرح کے ہلکے پھل کے کھانے بہت پسند ہیں جو زیادہ سپائسی نہ ہوں تو بلکہ ہماری پوری فیملی کو ہی اس طرح سے کھانا پسند ہے اور اب میں دوبارہ اس کے اوپر یہ ساس لگا رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر یہ سریاچا مایو ڈال نہیں ہوں یہ بھی سوڑا سا سپائسی ہوتا ہے ہلکا سا تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور یہ میں ڈال دی ہوں جناب ہوت ساوس دیکھیں اب ذرا ذرا سا میں نے ڈالیا تاکہ اس کے اندر ان چیزوں کا فلیور آ جائے اور میں اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے توا میں نے رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لیے اور اب اس کو میں توا کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا گرم کرنوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور آج دھیمی ہی رکھنی ہے ورنہ جو ہے وہ روٹی اوپر سے جل جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور کوئی آئل وغیرہ میں نے کچھ نہیں لگایا اس کے اوپر بس یہ ایسے یہ بڑا ہیلزی کھانا ہے اگر جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے بلکہ ڈائٹ کیا میں تو کہتی ہوں ہر کسی کو اس طرح کا تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے اور آئلی کیزوں سے تھوڑا سا دور ہونا چاہیے تو ہمارے ہاں میرے بچے تو اس طرح کے کھانے بہت ہی پسند کرتے ہیں اس لئے ہر آئی دن میں اس طرح کے کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں اور میں نے اپنی جو کچوریوں کی ریسی پی وہ اپلوٹ کر دی تھی اور کافی لوگوں نے پسند بھی کیا ہے اور کافی بھی ہے کہ بنانے کے لیے اور انشاءاللہ آپ لوگ بنائیے گا تو آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اور یہ والی ریسی پی بھی آپ سے ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ لوگ پسند آئے گی جناب یہ دیکھیں یہ ہوگی ہے میرا شوبرمہ تیار ہوم میڈ ہے لیکن بس صحیح ہے اپنا بزار کے تو خیالہ کی بات ہوتی ہے لیکن دھر میں بھی آپ اس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ میں نے پکل رکھ دیا ہے جو کہ ارابک پکل ہوتا ہے جس کے اندر ہوتا ہے آئیس بیٹس لیٹس ہوتا ہے پرچے ہوتی ہے شملا میٹ ہوتی ہے تو یہ بڑا اچھا ہلکا سا چھٹاس والا اس کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے تو بس اپنے بیٹے کو میں کھانا دینے کے بعد اب آگئی ہوں توبارہ کیچن میں اور اب میں نکال لیے یہ دروسری جیسا کہ آپ نے دیکھئے یہ میں نے باسکٹ لے لیا اور اس کے اندر میں ڈالے گا یہ پیاس اور پیاس دیکھیں آپ تو کتنی چھوٹی جب بھی آپ پیاس دیں تو دیکھ کے یا کریں کہ اگر چھوٹی پیاس ہوگی تو اس کے اندر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور تھوڑی یہ ترشی جو ہے وہ کم ہوتی ہے جو آنکھوں کو لگتی ہے جلن اگر یہ پیاس لیتے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کے آنکھیں نہیں جلتی اور یہ جناب اب میں لیسن نکال رہی ہوں اور اور لیسن کو بھی اس طرح سے میں رکھ لیتی ہوں ایک ہی باسکٹ کے اندر میں یہ سائی چیزیں آ جاتی ہیں یہ دیکھیں اس میں سے کچھ لیسن میں نکال لوں گی اور پھر میں اس کو صاف کر کے اور پیس کے رکھ لوں گی اور کچھ میں چھوڑ دوں گی بگھار وقیرہ کے لیے اور ادرک کا بھی یہی ہے کہ میں اس کو صاف کر کے پیس لوں گی اور پھر کچھ چھوڑ دیتی ہوں میں تاکہ جیسے کچھ بنا وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو ادرک ڈالنی ہوتی ہے تو دو پیس یا تین پیس میں بچا لیتی ہوں اور اب یہ باکس لے لیا اور اس باکس کے اندر میں رکھوں گی یہ ہری میرچے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کافی عرصے تک چل جاتی ہے اس طرح سے اور جب بھی آپ ہری میرچے رکھیں اسٹوریج کرنے کے لیے تو اس کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں اس کو سیپریٹ کرنے اگر ڈنڈیاں لگی رہیں گی تو آپ کی ہری میرچے بہت جلس خراب جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ جب آپ لے کے آئے اسی وقت آپ جو ہے ان ہری میرچوں کو اس طرح سے صاف کر کے اور پھر اس کو اسٹور کیا کریں تو بہت دنوں تک چلے گی ہے تو میں جب بھی گروسری لاتی ہوں اسی طرح سے بس پوراں کے فوراں میں اپنی جو ویجی ٹیبلز ہیں ان کو اسٹور کر لیتی ہوں اور وہ خراب نہیں ہوتی ایشو بچھا لیے تاکہ جو بھی موچرائزر آئے وہ اسی کے اندر آئے اور میری میرچیں جو ہیں وہ خراب نہ ہوں تو یہ تقریباً دو سے تین ویک تک میری آرام سے چل جائیں گی یہ دیکھیں کتنی اچھی صاف ستری چن چن کے میں میرچے لکے آئی تھی تو میں جب بھی سبزی لیتی ہوں ہمیشہ دیکھ بھال کے لیتی ہوں کہ کہیں سے ذرا سا بھی وہ سوف نہ ہو یا کوئی اس پر داغ نہ ہو وانا وہ دوسری سبزیاں کو بھی خراب کر دیتی ہے اور یہ ہے جناب پودینہ تو پودینہ بھی میں لے آتی ہوں اور اس میں جیسے شامی کباب وغیرہ بنانا ہوتا ہے اس میں یوز کرتی ہوں کوئی دال کا بغہر ہو گیا یا پھر لیمونیڈ بنانے کے بھی کام آتا ہے یہ مختلف چیزوں کے کام آجاتا ہے اس کو بھی میں نیپکن رکھ کے اور پھر اس کے بعد اس کو میں اس طرح سے اس کے پتے توڑ کے اور اس کو بھی سٹور کر دوں گی لیکن یہ زیادہ دن نہیں چلتا یہ زیادہ زیادہ ایک ویک چلے گا اس سے زیادہ یہ نہیں چلتا اور بہت جلت خراب ہو جاتا ہے تو ہرہ دھنیا میں نے دو دن پہلے ہی اپنے بیٹے سے منگبالیا تھا اس نے میں نے ہرہ دھنیا نہیں لیا یہ دیکھیں پتے میں نے الگ کر دی ہیں ڈنڈیاں الگ کر دی ہیں اور اس کو بھی میں رکھ دوں گی اور یہ ہیں جناب لیمن لیمن کو بھی میں اس طرح سے ایک جار میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں تو میں جتنی بھی سبزیاں لاتی ہوں ان کو جار کے اندر ڈال کے رکھتی ہوں ان کو شاپر کے اندر نہیں چھوڑتی اگر آپ اس کو شاپر کے اندر چھوڑتے ہیں تو آپ کی سبزیاں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو کبھی آپ کچھ کھانے پینے کی چیز ہیں تو اس طرح سے جار رکھ لیا کریں اور پھر اس طرح سے سبزیاں اس کو سیف کر گیا کرنا یہ کپڑے دھلے ہوئے ہیں ان کو میں لپیٹ ہوں گی اور اس کے ساتھ مجھے زیدے جائے